حیدرباد کے نیجی سکول میں چھٹی جماعت کی طالبہ سکول کی تیسری منزل سے گر کر جان بہاک ہو گئی طالبہ کی گرنے کی سی سی ٹی وی بھی سامنے آگئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ بظاہر خودکشی لگتا ہے محکمہ تعلیم سندھ نے غفلت پر اتنے پر نیجی سکول کی ریجسٹریشن معتل کر دی ہے حیدرباد کے علاقے قاسم عباد کے نیجی سکول سے سامنے آنے والی ویڈیو میں طالبہ کو تیسری منزل پر گیلوری کی دیوار کے ساتھ کھڑا دیکھا جا سکتا ہے لڑکی گیلوری کی دیوار پر چڑھ جاتی ہے کوریڈور میں سکول عملے کا ایک شخص طالبہ کو دیوار سے نیچے اتارنے کا کہتا ہے اور اس دوران طالبہ نیچے گر کر جان بھاک ہو جاتی ہے جان بھاک طالبہ کا پوسٹ مارٹم کر کے میت سانگھڑ روانہ کر دی گئی ہے ابتدائی پوسٹ مارٹم میں موت انچائی سے گر کر سر پر چوٹ لگنے سے ہوئی ہے ذرائع کے مطابق لڑکی کے ڈی این اے کا نمونہ بھی لے لیا گیا بچی کے رشدار کا کہنے کے لڑکی کا گھرانہ خوشحال ہے گھر میں کوئی تنازہ نہیں تھا پولیس کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ ایسا کیا ہوا جو لڑکی نے انتہائی قدم اٹھایا بچی کے والدین اور سکول کی انتظامیہ نے موقع دینے سے انکار کر دیا ہے محکمہ تعلیم سندھ نے ابتدائی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ وزیر تعلیم کو ارسال کر دی ہے اور کہہے کہ واقعے میں سکول انتظامیہ کی غفلت سامنے آئی ہے بچی کے کوتتے وقت اساتذہ دیکھ رہے تھے اساتذہ چاہتے تو بچی کو گرنے سے بچائے جا سکتا تھا سکول انتظامیہ کو پرنسپل کو موطل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے